اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی میڈیا اور آج کی تازہ ترین رپورٹ کے ساتھ میں ہوں عامر حبیب ناظرین آج کل سوشل میڈیا کسی بھی عام فرد کو اٹھا کر شورت کی بلندیوں پر پہنچانے میں عام کردار ادا کرتا ہے کبھی کسی چائے والے کو سلیبرٹی بنا دیتے ہیں تو کبھی کسی رنگ کرنے والے کو سنگر آج کل ایک پتھان بچے کو سوشل میڈیا پر پرموٹ کیا جا رہا ہے جو بڑوں سے بدتمیزی اور غصے سے بات کرتا ہے یہ بچہ سوشل میڈیا پر پتھان کا بچہ کے نام سے مشہور ہو رہا ہے اور ہمارے تمام ٹی وی چینلز نے اس کو ایک سلیبرٹی بنا کر اپنے شوز میں بلانا شروع کر دی ہے اب سوال یہ ہے کہ ہم اس طرح دوسرے بچوں کو کونسی تہذیب سے آراستہ کر رہے ہیں ہم آنے والی نسلوں کی تربیت کس طرح سے کر رہے ہیں غصہ اور بدتمیزی کو پرموٹ کر کے کیا ہم ایک تہذیب یافتہ معاشرہ قائم کر سکتے ہیں کسور اس بچے کا نہیں جو کہ اپنی معصومیت کی وجہ سے صحیح اور غلط سمجھے سے کاثر ہے کسور ان ماں باپ کا ہیں جو اپنے بیٹی کی بدتمیزی کو پرموٹ کرنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں کسور اس میڈیا کا ہے جو بنا سوچے سمجھے صرف ریٹنگز کے چکر میں پڑھ کر دوسرے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ غصہ اور بدتمیزی اچھی چیز ہے معاشرے میں تربیہ سے زیادہ توجہ معاشرے میں آہلہ عوضہ کس طرح حاصل کرنا اس بات پر دی جا رہی ہے تربیہ تھی اگر اچھی نہیں ہوگی تو آنے والی نسلوں میں تعلیم تو ہوگی مگر شہور نہیں ہوگا پاکستان میں ہزاروں بچے ایسے ہیں جن میں ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے اور وہ سامنے نہیں آ پاتا میڈیا بجائے اس کے کہ ٹیلنٹڈ بچوں کو آگے لائے میڈیا اس طرح کے فضول پروگرامز کر کے پاکستان سے متعلق دنیا کو یہ پیغام دے رہے کہ ہمارے آنے والی نسلوں میں تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی ذرا دوسرے ممالک سے ہی سبق سیتھ لیجئے وہ اپنے بچوں کو کس طرح مصفت چیزوں کی طرف مائل کرتے ہیں کیا ہم اس طرح کے منفی چیزوں کو سامنے لاکر اس پر کہہ کے لگا کر اپنے آنے والی نسلوں کو باشعور اور تہذیب یافتہ بنا سکتے ہیں یہ بچے ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں خدا رہا اپنے ملک کے سرمایہ کو اس طرح سے ضائع مت کریں پبلک ٹی وی میڈیا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میں ہوں آمیر عبیر مزید ویڈیوز، تارہ ترین رپورٹس اور معلوماتی پروگرامز کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور وزٹ کیجئے پبلک ٹی وی میڈیا ڈاٹ کام